نمشکار میں اشوک کمار پانڈے اور سواگت ہے آپ کا ٹی سی اچ پر ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کچھ وقت پہلے تک کلپنا کر پانا بھی مشکل تھا فلسطین آپ جانتے ہیں فلسطین پہ میں ریگولر اپ ڈیٹ زیتا رہتا ہوں گزہ پہ ریگولر اپ ڈیٹ زیتا رہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں کس قدر شیطانیت چل رہی ہے کس قدر لوگوں کو مارا جا رہا ہے گھر گرائے جا رہے ہیں لگاتار وہاں بچے مارے گئے ہیں پیتیس ہزار سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں جن میں عورتیں شامل ہیں بچے شامل ہیں بڑھے شامل ہیں دس ہزار سے زیادہ لوگ گائب ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں مر گئے یا پھر جو کھنڈھر ہوا ہے اس کھنڈھر کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ ساری تصویریں ساری دنیا میں چل رہی ہیں لگاتار ان پر بات ہو رہی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو یہ سارا کچھ دیکھ کر رونا پڑے جس کو یہ سارا کچھ دیکھ کر دکھ نہ ہو درد نہ ہو کیا وہ اپنے انسان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے جو ان کھنڈھروں پر ان کھنڈھروں میں رہنے والے بچوں عورتوں بوڑھوں ان سب پر ہونے والے ظلم پر اوف نہ کرے جسے درد نہ ہو کیا سوشل میڈیا پر لکھ دینا یا سوشل میڈیا پر اس طرح کی کوئی پوسٹ لائک بھر کر دینا اب ہمارے دیش میں کوئی اپراد بن گیا ہے آپ جانتے ہیں امریکہ میں ایک بڑا آندولن چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کا میں اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جو ہمارے ریگولر ویور ہیں وہ جانتے ہیں کہ کولمبیا انیورسٹی سے لے کر فرانس میں انگلینڈ میں لیبنون میں ہر جگہ اسٹوڈنٹس اڑکوں پر ہیں اسٹوڈنٹس نے کیم بنایا ہوا ہے اس کے بعد وہاں پولیس گئی گرفتار کیا سب کچھ کیا لیکن کولمبیا انیورسٹی کے پریسیڈنٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے سارے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں یہ کولمبیا میں ہو رہا ہے اور ہمارے ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ ممبئی کے ایک سکول میں پڑھانے والی ٹیچر تھی پروین شیک پرنسپل ہے وہاں پر پرنسپل تھی وہاں پر پیچڈ کی ہوئی ہے انہوں نے بارہ سالوں سے سومیہ اسکول جو ممبئی کا ہے وہاں پڑھا رہی تھی سات سال پہلے وہاں پرنسپل بنی تھی ان کی اپنی ایمیج تھی چھاتر ان کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت ہی شاندار ٹیچر کے روپ میں ان کو جانا جاتا تھا ان کے بارے میں آپ انڈیا نام جس کو ہم لوگ پوپ انڈیا اکثر کہتے ہیں پوپ آپ جانتے ہیں گندگی کو کہا جاتا ہے آپ انڈیا جیسی ویب سائٹ جو اس بات کے لیے کوکھیات ہے کہ اس نے لگاتار فرجی خبریں چھاپی ہیں اس کے سیکڑو فیکٹ چیک آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے وہ پوری طرح سے دن رات ہندو مسلمان کے بیچ میں نفرت فیلانے کی بات کرتی ہے اس آپ انڈیا میں پروین شیک پر ایک لیک آتا ہے ایک آرٹیکل آتا ہے اس آرٹیکل میں ان کے اوپر الزام آیت کیا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی پوسٹ لائک کی جو گزہ کے لوگوں کے سمرتھن میں تھیں لائک کی صرف ان کا ایک آنٹ ہے ٹوٹر کا اس سے وہ کچھ خاص لکھتی نہیں ہے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ہیں وہ تصویریں ان کو بھی دکھی ہوں گی جن میں گرے ہوئے گھر ہیں پریشان حال بچے ہیں پریشان حال عورتے ہیں اسپطالوں کے اوپر گرتے ہوئے بم ہیں اسپطال کے اندر گھس کر بیمار لوگوں پر چلتی ہوئی گولیاں ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر ان کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی انہوں نے جا کر صرف پوسٹ کو لائک کر دیا تو یہ ضرم ہو گیا یہاں کھلے آپ اسرائیل کے فیور میں جب رسیس کے لوگ جلوس نکالتے ہیں کہتے ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ دیش بکتی ہو گئی ہمارے ہندوستان کی جو سرکار ہے وہ ان سرکاروں میں شامل ہے جو فلسطین کو باقاعدہ مانتہ دیتی ہے جس فلسطین کی مانتہ کے لیے امریکہ میں انگلینڈ میں فرانس میں اور یورپ میں بحث چل رہی ہے اس کو ہم پہلے سے مانتہ دیتے ہیں فلسطین کا کانسولیٹ دوتاواس ہمارے دیش میں ہے ہمارے پردھان منتری فلسطین جا چکے ہیں مہاتمہ گاندھی سے لے کر جواہرلال نہرو سے لے کر اٹل بیہاری باج پہی تک فلسطین کے فیور میں باقاعدہ لکھ چکے ہیں بول چکے ہیں ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ رہا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے اور فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ انیتک ہے وہ اوید ہے وہ ان لیگل ہے یہ ہندوستان سرکار کا ہمیشہ سے رخ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب اس بات پر ووٹنگ ہوئی کہ فلسطین کے اندر جو نئی بستیاں بسا رہا ہے وہ ان لیگل ہیں تو بھارت نے فلسطین کے فیور میں ووٹ دیا فلسطین میں جب یہ تباہی شروع ہوئی تو ہندوستان کی سرکار نے وہاں پر باقاعدہ مدد بھیجی یہ ہمارے سرکار کا سٹینڈ ہے ہمارے قانون میں کہاں ہے یہ کہ آپ اسی انٹرنیشنل ایشو پر کسی کا پکش نہیں لے سکتے اگر سنگ کے جو بھکت ہیں اند بھکت ہیں چاٹوکار ہیں ان کو اگر یہ حق ہے کہ وہ اسرائیل کا سٹینڈ لیں اور لکھیں سٹینڈ ویڈ اسرائیل تو ہمارے جیسے لوگوں کو یا پروین شیخ کو یہ حق کیوں نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے فیور میں لکھ بول سکیں ایک سکول میں پڑھانے والی ٹیچر سے کیا امید کیا جاتا ہے یہی امید کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو اچھے سے پڑھائے اچھی پرورش دے سکول کے اندر اچھی ویلیوز دے اور ان کو ایک شاندار اسرائیل بنائے لیکن ہمارے دیش میں ایک طرف گلگوٹیا انورسٹی ہے جس کا حال آپ دیکھ چکے ہیں ایک ویڈیو میں میں اس پر ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور دوسری طرف پروین شیخ ہیں جن کے ایکیڈمک کیریئر پر کوئی داگ اور دھبا نہیں ہے یہاں تک کی جب یہ خبر باہر آئی تو ان کے اسرائیل کے جو پیرنٹس تھے جن میں سے زیادہ تر ہندو لوگ ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ میل لکھا اسکول پرشاہسن سے کہا کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے پروین شیخ ایک شاندار پرنسپل ہیں ان کو اسکول سے ہٹانا بچوں کے لیے نقصان دے ہوگا لیکن ہمارے دیش کی حالت یہ ہے کہ اب آپ انڈیا جیسی ویب سائٹ یہ تین کریں گی کہ کون کہاں نوکری کرے گا اور کون کہاں نوکری نہیں کرے گا کبھی یوپی میں ایک ٹیچر اس لیے جیل چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک محبت کا ترانہ گا رہا ہے جس کو اقبال نے لکھا کبھی ممبئی میں پروین شیخ کو نکال دیا جاتا ہے کبھی کالجوں میں ایسے ٹیچرز کو حراس کیا جاتا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں نہیں بولتے ہیں جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک پرائیوٹ انوستی میں ایک ٹیچر نے ریسرچ کیا اور پچھلی بار جو چناؤ ہوا تھا اس چناؤ میں ہوئی گربڑیوں کی اور اشارہ کیا ان کو اپنا ریسرچ پیپر واپس لینا پڑا اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ پانچویں چوتھی اور تیسری اور دوسری کے بچے ہندو مسلمان کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر سامپردائکتہ گھسا دی گئی ہے جن اسڈنٹس کو ہم پہلے سکھاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی جن اسڈنٹس کو ہم سکھاتے تھے ہندو مسلم سکھ حسائی آپس میں سب بھائی بھائی ان کو آج ہم نفرت سکھا رہے ہیں جن اسکولوں میں سکھایا جا تھا یونٹی انڈ ڈائیورسٹی الگ الگ ہوتے ہوئے الگ الگ مجاب الگ الگ کاسٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہم سب ہندوستانی ہیں اس لیے ایک ہے وہاں ایک ٹیچر کو اس لیے نگال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا نام پروین شیخ ہے اور انہوں نے سامپردائکتہ کی مخالفت کرنے کی اور مخالفت بھی کیا ٹویٹر پہ جا کے کچھ پوست لائک کر دینے کیونکہ انہوں نے ہماکت کی تھی اور اتنی سی بات کے لیے ان کو ان کے سکول سے نکال دیا گیا ان سے پرنچپل سب چھین لی گئی سوچئے ایک محترمہ ہے شلپا فڑکے جی جو پروین شیخ کے اسڈنٹ کی ماں ہیں انہوں نے کیا کہا ہے سن لیجیے آپ انہوں نے کہا ہے شیخ ایک وچارشیل اور کریٹیو ٹیچر ہیں یا بالکل غلط ہے کہ ایک سامان اسی سکشک کو اس لیے نشانہ بنایا جائے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور پھر اس کو نوکری سے نکال دیا جائے شلپا فڑکے وہ کوئی مسلمان نہیں ہیں ہندو ہیں اس دیش میں آج بھی بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی ہے جو ہندو مسلمان کی طرح نہیں سوچتے اس دیش میں ایک بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی ہے جو سامپردائی کنوٹنکی میں نہیں فسے ہیں اس دیش میں ایک بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور رسس دوارہ لگاتار پھیلائی جا رہی نفرت سے پریشان ہیں لیکن وہ خاموش رہتے ہیں بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر بولیں گے تو پروین شیخ والا حال ہو جائے گا اگر بولیں گے تو ان کو اکیلا کر دیا جائے گا اگر بولیں گے تو ان کی نوکریاں چلی جائیں گی اگر بولیں گے تو ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے ہمارے بہت سارے ساتھی جو لے خک ہیں پترکار ہیں سوچنے والے ہیں وہ بھی لگاتار ایسی ہی باتیں کرتے ہیں آپس میں ملنے پر کہ یار برا تو بہت لگتا ہے لیکن باہر بولنے میں ڈر لگتا ہے میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج اگر اس موقع پر ہم ایسے ہی ڈرتے رہیں گے تو کل اپنی آنے والی پیڑھی کو کیا شکل دکھائیں گے کیا مو دکھائیں گے جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ پاپا دیش برباد ہو رہا تھا اور آپ خاموش بیٹے ہوئے تھے تو آپ ان بچوں کو کیا مو دکھا پائیں گے جب آپ کے بچوں کے بچے آپ سے بڑھاپے میں پوچھیں گے کہ دادا جی دادی جی دیش برباد ہو رہا تھا دیش میں نفرت کی فصل بھوئی جا رہی تھی لوگ مارے جا رہے تھے کٹے جا رہے تھے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا صرف اور صرف سچ بولنے کے لیے تو آپ کون سا مو دکھا پائیں گے کون سا چہرہ دکھا پائیں گے ایک منٹ سوچئے گا زندگی میں خطرے اٹھانے پڑتے ہیں زندگی میں رسک لینا پڑتا ہے کیونکہ ایک بڑا سچ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب دیش کی آزادی کی لڑائی چل رہی تھی اگر کچھ دیوانوں نے وہ رسک نہیں لیا ہوتا اگر جیل نہیں بھری ہوتی اگر سڑکوں پر نہیں آئے ہوتے تو آج بھی ہم غلام ہوتے ہمارا وہی حال ہوتا جو فلسطینیوں کا حال ہے اس لیے ضروری تو یہ ہے کہ ہم بھی بولیں میں آج کی بات بہت لمبی نہیں کھنچنے والا ہوں یہ ایک بہت پریشان کرنے والی چیز تھی کہ ہندوستان جیسے دیش میں فلسطین کا سمرتھن کرنے کے لیے اور سمرتھن بھی کیا ایک پوست کو لائک کر دینے کے لیے کسی کی نوکری چلی جاتی ہے دنیا بھر میں جلوس نکل رہے ہیں میں آپ کو کتنی بار دکھا چکا ہوں امریکہ میں برٹین میں فرانس میں جرمنی میں اسپین میں آپ کسی بھی دیش کا نام لے لیجیے اتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں جس میں اسڈنٹس بھی آ رہے ہیں ٹیچرز بھی آ رہے ہیں نیتہ بھی آ رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں سب سیس فائر کی بات کر رہے ہیں سب گزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ملامت کر رہے ہیں لیکن جس طرح کا حال یہاں کیا گیا ہے ویسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے یہ سچ ہے کہ وہاں بھی ریپریشن ہوا ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے باقی سب ہے لیکن اس طرح سے کسی کی نوکری چھین لینا صرف لائک کرنے کے لیے نہ وہ سڑک پہ آئیں نہ وہ کسی جلوس میں گئیں نہ انہوں نے کچھ لکھا چار پوسٹ لائک کر دی مینجمنٹ کو ڈھبا ہے آپ اس دیش کے نام پر آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے ہمت کرنا آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے سچ کے ساتھ کھڑا رہنا آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے زندگی میں ایک بہتر انسان بننا آپ خود اپنے آپ کو ایک بتر انسان بنا چکے ہیں جو ذرا سی دھمکی سے جھک جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جھکنے کے لیے تو وہ جمین پر لیٹ کر سرکار کے تلوے چاٹنے لگتا ہے میں مضمت کرتا ہوں اس طرح کے اسکول کی میں مضمت کرتا ہوں اس طرح کے اسکول کے مینجمنٹ کی اور میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ پروین شیخ کو پھر سے نوکری دی جائے میں جانتا ہوں میری آواز نکار کھانے میں توتی کی طرح ہے لیکن جہاں تک یہ آواز پہنچے اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے اور آج میں ختم کر رہا ہوں پروین شیخ کے اس میسیج کے ساتھ جو میسیج انہوں نے اس ڈنڈس کو دیا ہے اس کو آرام سے ایک بار سن لیجئے گا سوچئے گا کہ اس لیڈی کا میار کیا ہے وہ لیڈی کتنی پڑھی لکھی سمجدار اور کھلے دل کی ہیں اس ڈنڈس سے وہ کہتی ہیں آپ کے پرنسپل کے روپ میں میں نے ہمیشہ ہمارے لوگتانترک سماج میں سجوئے گئے مولیوں دوارہ نردیشت سماویشیتہ اور سیکھنے کا ماحول بنانے کا پریاس کیا ہے ان مشکل پریستیتیوں کے باوجود میرے نیترتوں میں آپ کا نیرنتر بھروسہ اور وشواس ان آدرشوں کو بنائے رکھنے کی میری پرتیبادتہ کو مجبوط کرتا ہے ساتھ مل کر ہم نے سومیہ اسکول میں ایک سمدائے بنایا ہے جو آپسی سممان اور سمجھ پر پنپتا ہے آپ کا سمرتھن نہ کیول میرے سنکلپ کو مجبوط کرتا ہے بلکہ وپرید پریستیتیوں میں ہمارے ایک جوٹ سمدائے کی طاقت کی بھی پسٹی کرتا ہے میرے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے دھنیواد میری ستھی نشتہ میں آپ کا وشواس ایک سکھک کے روپ میں مجھے ملنے والا سب سے بڑا سممان ہے جس لیڈی کو مسلمان ہونے کے چلتے نوکری سے نکال دیا گیا جس لیڈی کو آپ انڈیا جیسی ایک فرجی ویب سائٹ پہ چھپے آرٹکل کے چلتے گنڈوں کے دباؤ میں نکال دیا گیا اسکول سے وہ لیڈی اپنے بچوں سے کتنی سندر باتیں کر رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہر ٹیچر کو اپنے سڈنٹ سے کرنی چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جو دیش کے پردھان منطری کو سب سے اونچے منج سے کرنا چاہیے لیکن بھینسوں اور منگل سوتر میں فسے ہوئے پردھان منطری یا پھر اپنی نوکری بچانے کے لیے دن راج چاپلوسی کرتے پرنسپل سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں صرف پربین شیخ کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اس دیش کو محبت کی ضرورت ہے نفرت اس دیش کو برباد کر دے گی نفرت کے خلاف ہمارے جیسے لوگ لگاتار بولتے رہیں گے چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ